اب سچائی سامنے آ رہی ہے اور جس پرکار سے کنکال جو باہر آ رہے ہیں اس سمیں کے دوہزار بارہ سے سترہ کے وہ ایک کے بعد ایک ہم لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اسی کڑی میں کل ہم نے دیکھا بارہ جگے سی بی آئی نے ریڈز کری کچھ ادھکاری بھی ہیں اس میں ادھکاری کے ساتھ کچھ سماجوادی پارٹی کے راجنیتہ بھی ہیں تو انیک لوگوں کے پر یہ ریڈ ہوئی ہے اور وشیش روپ سے ہمیر پور جو جنپت ہے اتر پردیش کے اندر ہمیر پور کے اندر کس پرکار سے لوٹ مچی تھی اس کو لیتے ہوئے سی بی آئی نے ریڈز کری ہیں اور اس لئے میرے کچھ پرشن ہے اکھلیش یادو جی سے مگر آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دوہزار بارہ میں اکھلیش یادو جی نے سویم مائننگ کے جو کنٹریکٹس ہوئیں گے یا پٹے ہوئیں گے وہ ای ٹینڈر کے مادھیم سے ہی دینے کا نرنے کیا تھا یہ وشیہ کچھ ہائی کوٹ میں بھی گیا تھا الہاباد ہائی کوٹ میں الہاباد ہائی کوٹ نے بھی اس پہ سمرتن دیا کہ اکھلیش یادو جی کا جو نرنے ہے وہ پاردرشتہ کا ہے تو ای ٹینڈرنگ کی پرتھا اتر پردیش میں لاغو ہو تو اس دشاہ میں انہوں نے ہائی کوٹ نے بھی دیا مگر اس کے بعد جو ہم لوگوں نے دیکھا وہ وپرید دیکھا ہے اتر پردیش میں اس لئے میرے پرشن ہے کہ اکھلیش یادو جی آپ بتانے کی کرپا کریں گے کہ آپ ای ٹینڈر تو لاتے ہیں مگر آپ کی ادھکاری چندرے لیکھا بی چندرے لیکھا اس ای ٹینڈر کا کھلے آم اُلنگن کرتی ہیں کیا آپ کی جانکاری میں تھا دوسرا پرشن جس پیریٹ کے اندر یہ کھنن کی لوٹ مچی اور وشیش روپ سے ہمیرپور کے اندر اس میں آپ کھنن منتری تھے یا نہیں تھے تیسرا دو ہزار بارہ اور تیرہ میں کس کارنور آپ نے بی چندرے لیکھا کو وہاں کا ہمیرپور کا ڈی ایم بنایا چوتھا آپ اور آپ کی پارٹی وشیش روپ سے آپ کی پارٹی کہ کیا سمبند ہیں دینیش کمار مشرا جو کی ایکیوزڈ ہیں امبکہ تیواری سنجے دکشت اور ادل خان سے اس کو سپشٹ کریں کیا سمبند ہیں وشیش روپ سے آپ کی پارٹی کے دینیش کمار مشرا امبکہ تیواری سنجے دکشت اور ادل خان سے پانچوا ایک آپ کے بعد ترنت جو کھنن منتری بنتے ہیں وہ گائتری پرجاپتری تھے کیا یہ جو تار ہیں کھنن لوٹ کے وہ جڑے ہوئے تھے اس لیے آپ نے ان کو انڈرگراؤنڈ کیا تھا اس کی سچائی اب انہیں بیان کرنی چاہیے اور آخری آپ لوگ کو یاد ہوئے گا جب انہوں نے اپنا گھر کھالی کیا تھا لخنو میں تو کچھ دیواریں بھی توڑ کے لے گئے تھے اور میں نے سویم پریس کانفرنس کر کے پوچھا تھا اخلیش جی سے کہ اخلیش جی دیوار کے پیچھے کا راج بتاؤ لگتا ہے وہ دیوار کے پیچھے کا راج ہمیرکپور کے اندر جس پرکار سے کھنج کی لوٹ چل رہی تھی وہ اس دیوار کے پیچھے تھا یا نہیں تھا اس کا کھلاسہ کریں ہم لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے یہ مانگ کرتے ہیں ایسے تو سی بی آئی اٹانومس ہے جو وہ کرنا چاہے سوطنتر ہے مگر پارٹی کی طرف سے ہماری مانگ ہے کی انویسٹیگیشن کی کڑی میں سی بی آئی کو اخلیش یادو جی کے اوپر بھی انویسٹیگیشن اور ان کو بلانا چاہیے اور سچائی کے بارے میں جاننا چاہیے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے موسیقی